پاکستان میں پھر سے ایک اٹیک کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی تحریک طالبان پاکستان ٹھوکتے ہیں کبھی بلوچ لیبریشن آرمی کی مجید بریگیٹ ٹھوکتی ہیں پاکستان کے بلوچستان میں بڑا حملہ ہوا ہے تربت ائرپورٹ اور نا سینہ ائر بیس پر ہوا ہے حملہ پاکستان سیکنڈ لارجس نیویل ائر سٹیشن پی این ایس صدیق ان تربت is under attack اور آخر ایسا کب تک چلے گا پاکستان ہمیشہ سے ایک سینسٹیو ایشو اور سینسٹیو ایڈیا پاکستان کا چاہے وہ کپی کے ہو یا بلوچستان ہو حملہ ہوا ہے تربت علاقہ ہے اس کا ائرپورٹ ہے اس کے پاس ایٹ وارٹر ہے نیویل وہاں پہ یہ اٹیک ہوا وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایک شہر تھا ہماری ریسورسز تھے ہمارے بارڈرز وہ ہمارے ساحل تھے اور ہمارے جو مشتیو کا قروبار تھا وہ آپ نے دے کے جو انہا چائنیز کو دے دیا تو وہ جب ان کی باتیں نہیں مانی گا یہ جو شورٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ دستی یہ کر دیا وہ کر دیا ایکشن لے لیا یہ دیکھیں جی وہ مہم چلا دی وہ سوشل میڈیو پر خبر دے دیا اس کو وہ باطل کر دیا اس کو نکال دیا پھر کیا ہوگا آگے پھر اسنا کے واقعات پیش آتے ہیں کہتے ہیں کہ کئی سارے پاکستانی آرمی کے بھی لوگ جو سیکیوروٹی میں تھے یہاں پہ انوالڈ ان کو بھی مارا لیکن پاکستانی آرمی بتا نہیں رہی ہے بلوچستان میں اس طرح کے جو اٹیکس ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور اب یہ اٹیکس کچھ بڑھ گئے ہیں مجید پریگیٹ کا ایک حملہ ہوا ہے وہ بھی پاکستان کے طربت میں اور وہ بھی پاکستان کے پی ای نیس پاکستان نیبل سٹیشن صدیق میں ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل رات میں آبھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں بڑا نہیں پایا تھا لیکن ہاں خبر بہت بڑی تھی اس لیے مجھے آنا پڑا مصبوری میں یہ پریش ریلیس کل رات نکلی تھی جس میں مجید پریگیٹ نے یعنی کہ بی ای لے نے مانا تھا کہ بھئی ہمارے لوگ بھوسیں سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے بی ای لے مجید پریگیٹ has entered پاکستانی نیبل ایر بیس ان طور پت پوری کہانی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری کہانی میں میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز اور بھولا ہے وہ ڈیٹیلز ہی ہیں کہ کتنا نقصان ہو ہے بھاری نقصان ہو ہے اچھا اس میں ایک چیز اور پتہ لگ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستانی آرمی کے لوگ جن کے سامنے وہ بی ای لے کے فریلیم فائٹرز جا رہے ہیں وہ آرمی کے لوگ اپنے ہاتھیار خود سرینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مت مارو تو یہ لوگ یہ اندر کی خبر ہے پاکستانی آرمی کے لوگ جانتے ہیں ایر فوس کے ایکچھلی ایر فوس بیس ہے یہ سوری نیبل بیس ہے نیبل کے بیس میں صرف ایر فوس کے کام ہوتا تھا یہ سمودر پہ نہیں ہے سمودر سے تھوڑا سا اندر ہے یہ سربیلنس کے بنایا تھا اس میں چائنیز ڈرونز بھی ہیں اور یہ بنایا تھا کہ سربیلنس رکھی جائے گی اور یہاں سے ایر اٹیک مار پائیں گے کیوں ایسا کیا گیا تھا اس لیے ایسا کیا گیا تھا کہ پاکستانی آر فوس اگر پاکستانی آر فوس اپنی پہ آ جائے تو وہ نیبل کو برباد کر سکتی ہے تو آرمی کے اندر ایک ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایر فوس ہمارے خلاف بغاوت کر دیں مجید بریگیڈ نے بولا ہے کہ ہم نے کرائے مجید بریگیڈ ان کی بلوچوں کی ایک بہت ایلیٹ بریگیڈ ہے وہ لوگ الگ الگ قسم کی اٹیک کرتے ہیں اور ان فیکٹ ون دے گو فر ان اٹیک وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ باس ہم واپس نہیں آنے والے اس لیبل کے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ ہے مجید بریگیڈ نے بولا بلوچ ریبلیشن آرمی کے کساب ہم نے یہ کرا ہے اور یہ ایکچلی سٹریٹ آف ہرموز کے آس پاس ہے یہ گوادر جو ہے گوادر جو ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بھائی ایسا ہے کہ سب پاکستانی سٹیٹ سے پریشان ہیں جو پاکستانی پنجابی اشرافیہ ہے اس سے کوئی خوش نہیں ہے اب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں اب ان کو چاہیے تھا فائر پاور کیونکہ بھائی بلوچستان جو ہے that is 44% of پاکستان's land mass آپ سمجھئے یعنی کہ لگ بھگ موٹا موٹی اگر میں بولوں آدھا پاکستان تو بلوچستان ہے literally 44% تو آپ سمجھ لیجے literally 44% جو ہے پاکستان کا پورا area it is nothing but بلوچستان اور پاکستان کی population کا percentage اس کا ہے single digit میں 4-6-5-7% ایسی کچھ ہے اس کا ہے ہی نہیں کچھ population ہی نہیں ہے ماں پہ تو ان لوگوں نے کیا بولا کہ یار یہ جو پاکستانی پنجابی فوج ہے یہ تو یہاں پہ آکے قابض ہو جاتی ہے اس کو ٹھوکنا ہے تو دوستوں کچھ سال پہلے جو بلوچ فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے ہاتھ ملایا کچھ پشتون militant تنظیموں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا اور جو essentially پشتون میں پشتون کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ تحریک طالبان پاکستان is essentially پشتون دیوبندی اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے توڑی زر پہلے مطلب لیٹ نائٹ یہ حملہ ہوا ہے طربت علاقہ ہے الموسٹ ہنڈرڈن فیفٹی کلومیٹر away from گوادر and the part of the مکران ڈیویجن یہ ایریا ہے اس کا ائرپورٹ ہے اس کے پاس ہٹوارٹر ہے نیول وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور چار لوگوں نے یہاں پہ گسنے کی کوشش کی لیکن کہا تو یہ جارہ ہے کہ گسنے کی کوشش کی بٹ جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً فورٹی فائب منٹ سے زیادہ ایکسچینج ہوا اور اس کے ساتھ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دماکوں کی آوازیں بھی آئیں کیا ہوا اور بیسکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے گوادر میں ہو تربت میں ہو جیونی میں ہو پسنی میں ہو یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے ہو کیا رہا ہے بیالے کا مجید برگٹ اس کی رسپونسیبیلٹی بھی کلیم کر رہا ہے بات ہم کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی پاکستان کا سب سے بڑا پروونس سیپیک کا دل جس کو کہا جاتا ہے گوادر اس میں واقعہ ہے ساؤدرن بلوچستان میں واقعہ ہے اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ایریاز ہیں وہاں پہ حالات کافی خراب نظر آ رہے ہیں اس وقت جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کونوائز وغیرہ یا پھر پیٹرولنگ ہوتی تھی اس کو نشانہ بنائے جاتا رہا ہے لیکن اب لاست تقریباً ایک یا ڈیرھ سال سے بیالے کا جو مجید برگیڑ ہے ویسے تو یہ پرانا جو بیالے کا ایک رکن تھا مجید اس کے نام سے یہ بنا اور پھر اس کی بیٹی اس کے بیٹے یا پھر ان کی فیملی کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اب بھی جوائن کرتے رہتے ہیں یہ وہ ایک بیالے کا وہ ایک برانچ ہے کہ بیسیکلی یہ اس کو فدائین بھی وہ کہتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے یہ والے آٹیکس جو ہیں یہ کرتی ہے جس میں انسارجنس جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس نہیں جانا ہوتا بلکہ وہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اور پھر اپنی جان دی جائے تو اس لئے یہ ایک سپیشل جس طرح اس اس جی ہوتا ہے اس طرح کا سپیشل سرویسز گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لوگ جہاں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ واپس نہیں جاتے اپنے ساتھ کانے پینے کی اشیاء اور یہ سارا کچھ لے کے آتے ہیں بڑ اگر ہم دیکھ لیں ان لاسٹ ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں نے دو بڑے عملے کی اور گوادر گوادر is a very important place in بلوشستان شہر ہے ساؤدن بلوشستان کا